پھر کچھ جگہوں سے بہت ہی ہول ناق قبریں آ رہی ہیں شہداد کورٹ کی خبر آپ کو معلوم ہوگی سانگر کی اس بچی کے واقعے کی یہ فرمائے گا ان ساری چیزوں پر کس طرح آپ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کا چیک ان بیلنس کا کیا میکنزم ہے لیکن جانتا ہے آپ نے سانگر کی بات کی سانگر کی خبر کی ڈپٹی کمیشنر صاحب سے بات ہوئی تھی انہوں نے اس خبر کی تنبید کی کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا یہ میں سپورٹ ہوا ہے جو ڈپٹی کمیشنر کا بیان ہے اب آپ نے جو باقی بات کی دیکھیں بات سنیں اب ہمارے پاس معاشرے میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں معاشرے میں برے لوگ بھی موجود ہیں درست بات ہے اب دیفنیٹلی جب آپ کسی خاص ایسے موقع پر تو کہتے ہیں کہ دشمن کو بھی تھوڑا اکل کرنا چاہیے اور اگر کوئی شخص واقعی گرے سے گرہا ہے اس کو بھی تھوڑا اخلاق کے ظاہرے میں رہنا چاہیے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف آپ کو متاثرین ہیں جو بیوار و تیار و مدد کر رہے ہیں ان کے لئے چیزیں آ رہی ہیں اب اس میں کچھ لوگ اس طرح کے ایلیمنٹ ضرور ہوتے ہیں جو چاہیں گے کہ جی ٹھیک ہے کہ ہم بھی اس کا فائدہ ہوتھائیں اگر فری آف کاسٹ اگر آشن دستیبورٹ ہو رہا ہے تو اگر سو مستحقین ہیں تو اس کو فرس پر ایسے لوگ دیں جو مستحقین نہ ہو اور وہ ضرورت اس سٹویشن کا فائدہ ہوتھا لیں یا اگر گرمنٹ کسی کو تینس پر اگر ہے جب آپ کسی کم پر موجود ہوتے ہیں جب آپ کسی ریلیف کم پر ہیں یا کسی اس طرح کے ایریا میں تو آپ اسے جد نہیں کسکتا کہ جیس میں کون مستحق ہے اور کون اس طرح کے چھوٹ بلکریام ٹھیک ہے but you have to be very vigilant ناشر جیل ساب for these things it's not possible i'm telling very honestly speaking yes sir it's me there is so big a lot of cut-off stuffy it is very difficult کہ آپ اس میں یہ انیلیز کتا I agree on that point really یہ مستحق ہے یا یہ غیر مستحق ہے لیکن کمیونٹی لیول پر ان چیزوں پر چیک ان بیلنس ہو سکتا ہے وہی کے لوگوں کو وہاں کا سربراہ نہیں وہ ہے